آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں اور مربانی کر کے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے ٹائم لیں ان کو ساتھ لے کر آئیں چونکہ میں ان کی پرسلی عزت کرتا ہوں تاکہ ایک معاملہ کلیر ہو جائے اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ مفتی صاحب تشریف لائیں آپ اکیلے ہی آجیں اپنا کیمرہ مین بھی بے شک نہیں ہے آپ اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں اصول پہ بات کریں مہتیار میرے دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی دیفنڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہاں نہیں کروائی بھی ہے اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پر بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ آ جائے اور ان عقیدوں پر بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطائے سے مان لوں گا مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں ویڈیو ریکارڈ ہو لائیو چلے تو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا سامنے آگے انشاءاللہ ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں ٹھیک ہے نا جی جب مرضی لے آئیں آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کے اس بات پر یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو وہ ادھر کیمرے کے ذرا جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب آپ پلیز پریشان نہ ہو آہ انشاءاللہ جزا کرلاؤ خیر